امام حسین کون تھے جنہوں نے پچپن سال کی زندگی میں پچیس حج پیدل چل کے کر لیا ہے کہاں مدینہ اور کہاں میتانِ عرفات چار سو کیلومیٹر دور کا سفر پیدل کب آلہ قسم کا گھوڑا موجود ہے آلہ قسم کا اونٹ موجود ہے میں آپ نے پیدل حج کیا ہے کیوں حدیث میں آیا ہے کہ جو پیدل حج کرتا ہے مکہ سے چل کر عرفات ہر قدم کے بدلے میں چھ کروڑ نیکیاں ملتی ہیں امامِ عجشہ آپ کی پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہے نہیں ہے یوٹیوبر ہے کوہابی ہے کہ نجدی ہے ہم کھو اس سے بحث نہیں مگر ہاتھ دھوکے کچھ لوگ ان کے پیشے پڑ گئے ہیں یہ کیا ڈراما ہے جہاز ہے جہاز موجود ہے پھر پیدل چل کے تکلیف کیوں پہنچانا میں کہتا ہوں ایک سو پچاس کروڑ دو عرب مسلمان دنیا میں ہیں آؤس میں دو چار آدمی پیدل اگر چل کے حج کر رہا ہے تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے تم کیوں پریشان ہو رہا ہے اس کو پیدل چاہنے دیں کوئی پلین پہ جا رہا ہے کوئی کار سے جا رہا ہے کوئی ٹرین سے جا رہا ہے کوئی پیدل جا رہا ہے تجھ کو تیری سینے میں کیا درد ہے اگر شہاف پلٹ کے یہ بول دیں میں حسین کا غلام ہوں میرا امام اچھی سواری کی موجودگی میں پیدل حج کیا ہے میں بھی غلام حسین چہاز کی موجودگی میں پیدل سفر کر رہا ہوں کیا جواب ہوگا تیرا نہیں جواب دے پائے گا چونکہ جس عبادت میں زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہے وہ عبادت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے جو دعا دھوپ میں کی جائے تھنڈی میں ستر دعاوں سے بہتر وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو دعا دھوپ میں کی جائے یعنی جس حج میں تکلیف زیادہ ہو وہ حج زیادہ قبول ہوتا ہے جس زندگی میں درد زیادہ ہو شخصیت نکھرتی ہے جس زندگی میں تکلیفیں زیادہ ہو وہ شخصیت نکھرتی ہے جا کھانا پینا عیش اور آرام اسی میں رہنا ہو وہ بودا ہوتا ہے کام چور ہوتا ہے وہ آرام پسند ہوتا ہے اس کا تون اوچھا ہوگا چربی مکلے گی وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا وہ ڈوکٹر کے پاس آئے گا جائے گا دم پھولے گا مر جائے گا جو دھوپ میں رہے گا پسینہ بہائے گا پیدل چلے گا مصیبتیں اٹھائے گا وہ سو سو کیلومیٹر دور پیدل چلے گا کچھ نہیں ہوگا وہ پانچ بار مسجد جائے گا آئے گا اور سیاب بڑھتے چلے جائے گی مجاہد ملت کبھی تانگہ پہ چلتے تھے کبھی پیدل چلتے تھے کبھی جنرل ٹبی میں چلتے تھے کبھی صاحب کار سے چلتے تھے کبھی پیدل چلتے تھے کبھی پیل کاری چلتے تھے جس وقت جیسا موقع ملے وہ تو نواب کرانے کے تھے وہ تانگہ پہ مجھ جاؤں گا کار کار لیاو ایم بیسرلر کار تو چلتی تھی اس زمانے میں کار لیاو تب میں جاؤں گا تانگے پہ میں نہیں جاؤں گا میں تو تم جان تو نہیں سیازم غوری سا ہو میں نہیں جا پاؤں گا نہیں کوئی بتا دے کبھی گھمن کی بولی بولا ہو غرور کی بولی بولا ہو تانگہ ہے چلے گئے پیدل ہے چلے گئے پیل کاری ہے چلے گئے نظرانہ نہیں ملا چلے آئے اپنی طرف سے نظرانہ مدرسے کو دے دیا ادھار شریعہ قائم ہو رہا تھا اپنی طرف سے پیسہ دے دیا مدرسہ قائم ہو رہا ہے اپنی طرف سے پیسہ انہاباد میں دے دیا یہ وہ تھے جو حسین کا سچا غلام تھے کہ جس طرح سے حالات ہو جیسے بھی ہو دین کا کام کرنا سب سے پہلے پریوریٹی اسی کو دینا ہے اسی کو وقت تم رکھنا ہے حسین کا غلام سچا وہی ہوگا جن کے کیریکٹر سے حسین اچھل گئے جن کو کوئی دیکھے تو خدا یاد آ جائے جب غلام حسین ایسا ہے تو امام حسین کی زندگی کا رنگ کیسا ہوگا حسین کی زندگی میں کھمن نہیں ہے حسین کی زندگی میں غرور نہیں ہے حسین کی زندگی میں آرام پسندی نہیں ہے حسین نے کبھی آرام سے رات پر جی بھر کے نہیں سویا پچپن سال تو زندہ رہے آٹھ سات سال تو پچپن میں رہے اور پچپن ایسا گزرا کبھی نبی کے کاندھے پر کبھی نبی کے پشت پر کبھی نبی کے گود میں کبھی نبی کے سینے سے لگتا یعنی جو جنت میں پیدا ہوا ہو جو جنتی ماحول میں رہا ہو اس کے سینے میں اسلام کیسا کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر اس قدر آجیزی سے رہتا ہے نوازہ بھی بڑھتا چلا گیا آجیزی بڑھتی چلی گئی جوان ہوتا چلا گیا عبادہ بڑھتی چلی گئی آیا ہے کتابوں میں رات رات پر عبادت کرنا نفل نماز پڑھنا مسجد نبوی میں اپنے باپ کے اہد خلافت میں نماز پر نماغ پابندی سے پڑھانا اور دن میں اپنے باپ کے ساتھ جہاد کرنا اس طریقے سے امام حسن امام حسن نے نیکی کے سائے میں بہت جوان ہوئے ہیں اور زندگی میں حساب لگایا تو تین بار اپنا آتھا مال یعنی دو لاکھ کی پروپرٹی ہے تو ایک لاکھ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور دو بار سارا مال ایک سوئی تک کر میں نہیں رکھا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا یعنی ان جیسا کوئی سخی نہیں تھا آج میرے پاس پانچ لاکھ ہو میں پانچ لاکھ کی زکاة تو نکال دیتا ہوں پانچ لاکھ کی مگر پانچ لاکھ کا خلام بننا ہے تو سمپل رہنا ہوگا سمپل کھانا ہوگا رات عبادت میں گزارنی ہوگی دن جہاد میں گزارنا ہوگا زندگی سو سال ایک سیکنڈ کی ہے اس کو کیوں کھانے پینے کی پیچیدگی میں ڈالتا ہے سادی سادہ رہ سادہ پہن سادہ کھا سادی زندگی گزار پھر دیکھ لینا روحانت کیسے اجاگر ہوگی دل کیسے روشن ہوگا اس لئے تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں جمعہ کے دن مسجدوں میں بھی تُو پین شٹ پہن کے آتا ہے ایدھین میں بھی تُو رنگین کپڑا پہن کے آتا ہے چھات والا جیکٹ پہن کے آتا ہے جمعہ کے دن سادہ کپڑا پہن کے ادھگا آجا جمعہ کے دن سادہ کپڑا پہن کے مسجد میں آجا میں فلے ملاک چل سا جلوس میں سادہ کپڑا پہن کے آجا اگر تمہارے اس حالت کو دیکھ کر کافیوں کا جگر تھرہ نہ جائے ایسا لگے گا جیسے سفید پوس فرشتوں کی جماعت ہے جو زمین پر اُتر آئی ہے تیرے نباز میں جادو ہے تیرے چہرے کی داری میں جادو ہے تیرے رہنسین میں جادو ہے جو کام ایٹمپل سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیری سادگی سے نکل آتا سمپل طورہ سمپل گھر بانا پیسہ بچے کا دیر کا کام کرے گا سمپل کھانا کا پیسہ بچے کا پچاس قریب کو پا لے گا سمپل کپڑا پہن پیسہ بچے کا پچاس قریبوں کا خیال کرے گا سارا پیسہ اپنے ہی موبائل کو ریچارج کرانے میں لگا دے گا تو دوسرا مانگنے آگا نہیں دے گا اطمی نعرہ رسالت اپنا پیوی مریدوں کو مشکلہ نہیں بنایا جنہوں نے خوب عیش کرنا کپڑا بدلنا ڈیلی جنہوں نے اپنا راستہ نہیں چھنا ہے سمپل رہنا سادہ رہنا مدرسین کو اعلیٰ تنخاہ دینا دین کا اس سے کام لینا یہ سیکھا ہے بچوں کو کھلا پھلا کے آلی فاصل مفتی بنانا یہ سیکھا ہے تو خان کا ہم میں بیٹھ کر مریدوں کے درمیان بیٹھ کر خوب پان کھانا خوب پر کی پھیکنا گھٹکا کھا کے وہ دوسرے پیلوں کا کام ہے میرا مجاہد ملت کا جانشی ان کا کام ہے دین کا کام کرنا مدرسہ چلا رہا مریدوں کی تربیت کرنا اور جو مریدوں سے نظرانے ملے عیش کے لیے نہیں مسلق اہل سنت کے لیے استعمال کرنا یہ کام ہے ہمارے حبیبی ملت کا اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے رہز بہت سارے لوگوں کا بیٹا بہت گیا باپ بڑا ہے بیٹا اس کا آوارہ ہو گیا لچہ لفنگا ہو گیا میں ہندوستان کے بڑے بڑے بڑی بڑی خانقہوں کے بڑے بڑے پیروں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جن کا بیٹا اس کو کالیج میں پڑھا اس کے بعد آوارہ ہو گیا ہاتھ سے نکل گیا یہاں تک کہ علی گھر میں پڑھانے کے نشے نے ان کے بیٹے کو ان کے ہاتھ سے چھین کر وہاں بھی بنا دیا مودودی جماعت کا گیڈر وانا دیا اس لئے آج پیروں کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بال بچوں کی تربیت کرے وہ اپنے گھر میں رہے اپنی بیوی اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھائیں ورنہ باہر سکھائیں گے سارا گھر اجڑ جائے گا علی گھر میں پڑھے گا بیٹا یہ نہیں سوچا کہ علی گھر میں پڑھتا ہے تو وہاں میں اس کی نگرانی کرو کہ جمعہ کہاں پڑھتے ہو پانچ وقت کی نماز کہاں پڑھتے ہو کتاب کس کی پڑھتے ہو تیرا فرینڈ کیسا ہے اگر میں نے نگران نظر رکھی تو پھر میرا بیٹا وہاں سے جب لوٹے گا تو ایمان بیچ کے نہیں ایمان بچا کے لوٹے گا اگر ہم نے فگر ہی نہیں کی کہ کہاں نماز پڑھتا ہے کس کا زبیحہ کھاتا ہے ہم کس کے پیشے نماز پڑھتا ہے اگر ہم نے نہیں فگر کی تو وہاں سے وہاں سے وہاں بن کے آنا ہنڈیر پرسنٹ تیہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ تم تو اپنے بیٹے کو نماز نہیں سکھایا لیکن وہاں کوئی وہاں بی دس بار مل کر کے نمازی بنا دیا تو تیرا بیٹا بولے گا کہ میرا باپ پیر ہے مگر مجھ کو نمازی نہیں بنایا یہ میرا دوست میرا ہمدرد ہے جس نے محنتیں کر کے مجھ کو نمازی بنا دیا اسے وہ چھوڑ دے گا آپ کو اس لئے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو اس کی گھٹی میں نماز پھلا گی اس کو شریعت پر عمل کرنے والا عامل بنا کے تب علی گر بھیجی اور پھر اس کی نگرانی کرتے رہیے کہ زبیہ کس کا کھاتا ہے نماز کس کے پیچھے پڑھتا ہے جمعہ پڑھنے کے لئے پانچ کلومیٹر دور جانا پڑے اپنے مسجد میں چلا جا نماز پنجکانہ تنہا اپنے روم میں پڑھنا پڑے روم میں پڑھلے امام آزم کے زمانے میں ایک بار بکری چوری ہوئی تھی انہوں نے کئی مہینوں تک انہوں نے بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا یا سوچ کر کے شاید اسی بکری کا گوشت تو نہ ہو یہ ہے تقوی اور آج ہمارے مولی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ کس کا بارے میں کیا فکر ہے کہ یہ نجدی ہے کہ وہابی ہے کہ کیا ہے اس لئے جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہابی ہے تب تک اس کا زبیحہ کھا سکتے ہیں اور ہم کو تو لگتا ہے کہ سارے قصاب سارے کٹائی کرنے والا وہ سب کے سب یہ سب پرابلم کو نہیں جانتا ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا کٹنے والا مزدوری کرنے والا لباس ٹھیک نہیں ہے مگر وہ لوگ ایسی ایسی باتیں بولتا ہے اپنے رہنماوں کے ایسی اندھا دھن آنکھ بند کر کے تقلید کرتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کوئی عقیدہ نہیں رکھ سکتے سوائے وہی جو آلہ حضرت نے کہا ہے ان کا جاہل سے جاہل آگی بہت گہری معلومات رکھتا ہے ہمارے لوگ نہیں رکھتے ہیں اسے یہ کہہ دینا کہ سارے کٹائی ایسا ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں کچھ ہے دل میں کچھ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائے مرتے تم تک ایمان کی حفاظت فرمائے وانا کب آدمی پھسلے گا کب گڑھے میں گرے گا کہنا مشکل ہے بڑے باپ کا بیٹا اس پوائنٹ کو انڈیکیٹ جو لوگ کرتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کو نہیں بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لوت علیہ السلام پیغمبر آئے ان کی بیوی جن سے دو بیٹی آپ کو پیدا ہوئی ان کی بیوی کافرہ ہو گئی اپنے خاندان کی محبت میں اپنے شہر کے لوگوں کی محبت میں ان کا ساتھ دیا دل سے ان سے محبت کیا عذاب کا پتھر اسی بھی ہلاک اور تباہ و پرباد کر دیا اس لئے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے جن کا باپ پیغمبر ہو بیٹا کافر ہو گیا جن کا باپ پیر ہو جن کا باپ مولانا ہو اس کی کیا حیثیت ہے نبی اور رسول کے سامنے اور پھر صاحب بار بار یہ ہم فلاں کا بیٹا ہیں فلاں کی اولاد ہیں ہم فلاں کی ہیں عمل پر زور دینا چاہیے کیریکٹر پر زور دینا چاہیے عظیمت پر زور دینا چاہیے ایمان پر زور دینا چاہیے اسلام نے اسی پر زور دیا ہے کیریکٹر پر اسلام نے کردار پر اخلاق پر زور دیا ہے نہ کہ بائی اور بھتیجہ بھنانے پر زور دیا ہے اور اگر کسی کا نصب بھی اونچا ہے کردار بھی اونچا ہے ہمارے لئے دوہرہ قابل احترام نصب بھی اونچا ہے کردار بھی اونچا ہے اور صرف نصب پر صرف خاندان پر ہم فلاں کا بیٹا ہیں وحی کوئی دکھا دے کہ رسول کا بیٹا کافر رہا تو چہرہ کیسا ہو جائے گا ایک رسول کی بیوی کافرہ ہو گئی چہرہ کیسا ہو جائے گا اور پھر فلا کا بیٹا ہے یہ نہیں بول فلا کا بیٹا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں تم کیوں بولتا ہے میں مجاہد ملت کا مرید ہو تم کیا جانے گا میں ان کو دیکھا ہوں یہ گھمنڈ کی بولی بتاتی ہے کہ تو کچھ نہیں دیکھا تو فیج سے محروم ہے مت بول مفتی آسم ہند کا مرید ہو مت بول مجاہد ملت کا مرید ہو بلکہ اپنا کردار اتنا اونچہ کر لے نمازوں کی پابندی ایسی سبرتست کر لے سنتوں پہ ایسا عمل کر کہ لوگ پوچھے پتا تو کس سے مرید ہے کس کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیا ہے جب تو ایسا لا جواب ہے تو تیرا پیر کیسا لا جواب ہوگا ہمارا کردار اتنا اچھا ہو کہ میری وجہ سے میرے پیر کی عزت سامنے والے کے دل میں بیٹھ ہیں ایسا ہوں کہ میں ہوں لچہ اور لفنگا جس کی وجہ سے میرے پیر کی عزت سامنے والے کے دل سے میٹے جائے باپ دادے کا نام مطلب کردار کا نام لے کریکٹر کا نام لے پچاس مسجدیں قائم کر پچاس مدرسے قائم کر ایک لاکھ بچوں کی تعلیم کا انتظام کر انگلیش میڈیم اسکول قائم کر کے وہاں گنیات کا دو چپٹر داخل کر کے اپنے بچوں کو تہریہ ہونے سے بچا دی مدرسے کے بچوں کی نوکلی کی فکر ہے آہ 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 یہ ایک کروڑ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں پانچزار مسجد میں کمائیں گے کوئی ہونر نہیں جانتے ہیں تمہارے پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کیا کمائیں گے بتتمیز تم جیسے دوگٹوں سے لاکھوں گناہ زیادہ اچھا کھاتا ہے یہ اچھا پہنتا ہے یہ جس کے لئے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تیرا یہ درد جھوٹا ہے یہ مدرسے کو کھٹانے مدرسے کو کمزور کرنے مدرسے کی پڑھائی کو لوگوں کی نگاہوں میں گھٹانے کا کام ہے یہ میں کہتا ہوں ایک پرسنٹ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو آہ اور واہ کرتا ہے یہ کیا کھائے گا یہ مسلمانوں کے 99 فیصد بچے جو اسکول اور کالیج میں پڑھتے ہیں آوارہ بنتے ہیں شرابی بنتے ہیں داڑی موچ منڈاتے ہیں دعائی قنوط اتہیہ تک نہیں جانتے ہیں سبحان ربیل آلہ نہیں جانتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد کلنک میں بیٹھ کر پیسہ کما کے 90 سال کے عمر میں مر جاتے ہیں ان آوارہ انجینئر آوارہ ڈاکٹر کے بارے میں تم کیوں نہیں بولا یہ مسلمانوں کا کرولوں بچہ جو اسکول کالیج میں پڑھ کر یا دین سے محروم ہیں ان کو دین سکھانے کا انتظام ہونا چاہیے اس کے کالیج میں ایک عالم ہونا چاہیے اس کے اسکول میں ایک مولانا ہونا چاہیے ایک چپٹر دین کا ہونا چاہیے تاکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بن جائے اور نماز کے فرائض و واجبات کو بھی سیکھ جائے یا انجینئر بھی بن جائے اور دین کو بھی سیکھ جائے جب ایک پرسنٹ بچے کے فکر معاش تیرے دل میں ہے اور یہ 99 فیصد بچوں کا دین تیرے پاس نہیں ہے ان کے دن کی فکر تیرے پاس نہیں ہے اس کی فکر بعد میں کرنا یہ کھائے گا کیا پہلے ان بچوں کی فکر کر جو ڈاکٹر بننے کے لالت میں تہریہ ہو رہا ہے انجینئر بننے کے شوق میں کافروں کے قریب جا رہا ہے ان بچوں کی فکر کر جو جینس اور ٹی شرٹ پہن کر مسلمانوں کو چھول کر کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے ان بچوں کو بچانے کی فکر کر ان کالیج کے بچوں کو تباہ ہونے کی فکر کر جب کالیج میں دینیات تاخل ہوگا مدرسے کا بچہ خود بخود اپنی روکی کا راستہ سیکھ لے گا مجھے علمیں کیسے شکھانا ہے اور اپنے پیزے ماس کیسے کرنی ہے ایک چھوٹا درد پیٹ میں اٹھ رہا ہے آج کل بڑے بڑے پیسے والوں اور دنیا داروں کے پیٹ میں یہ کھائے گا کیا جبکہ آیا ہے میرا تجربہ بول رہا ہے کہ ہر سب سے زیادہ اچھا یہ کھاتا ہے ہم لوگ تو چلو ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں ہمارے پیر صاحب لوگ ایک لاکھ مرید کے گھر میں گھومتے ہیں لیکن جو ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد میں امام میرا بھائی رہتا ہے جن کا ٹیفن تیس گھر سے آتا ہے تو میں کیا کھاؤں گا جو مسجد کا چھوٹا سا امام تیس سو دن گوشت اور مچھلی کھاتا ہے آرام سے رہتا ہے شاندہ ڈھنگ سے جیتا ہے لالچ کرنے والا پچاس کرون بھی کمالے گا بھکاری ہوگا اور سبر کنات سے جینے والا پانچ ہزار بھی اس کے لئے پانچ ارب بن جائے مارے تکبیر مارے ایس کنات ہے بات ہے ہماری پھیل گئی میں صرف دو بات میں کہنا چاہتا ہوں دو بات یہی یہ دنیا کام کی جگہ ہے سنگھرش کی جگہ ہے محنت کی جگہ ہے محنت کی جی امام حسین نے پچپن سال کی زندگی محنت کر کے گزاری ہے اور دنیا والوں کو گزارنے کا پیغام دیا امام حسین پیدا ہوئے تھے کس گھر میں نانا سارے نبیوں کا سردار ہے ماں ساری اور جنتی خواتین کی ملکہ ہیں باپ حیدر کرار فاتح خیبر ہے امام حسین کو تو ایسے جینا چاہے کہا ارے کون ہے مجھ سے بڑا میرا نانا ہے لا جواب میری ماں ہے لا جواب مگر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا حسین آزم نے یہ کہا ہو کہ میرا نانا لا جواب ہے یہ تو بنانے والوں نے بنا دیا صاحب شاعر لوگ بھی کہتے ہیں انگزاب کہ جنت تو ہماری جاگیر ہے کیسے جاگیر ہے ہمارا باپ آدم علیہ السلام وہ جنت میں رہتے ہیں ہمارے باپ کی جاگیر ہے جنت یعنی صرف بدعملی کو بہاوا دینے کے لیے اس طرح کی جملے کو بیان کرنا میں کہتا ہوں کہ یہودی بھی تو آدم کی اولاد ہے وہ کہاں سے آگیا ہے کیا تم بولے گا کہ یہودی کہے کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے میں مرنے کے بعد جنت چلا جاؤں گا وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے بیکار کی باتیں بول کر لوگوں کو بدعملی لوگوں میں پروان چاہانا یہ غلط بات ہے ناد پڑھئے نبی کی نبی کی تعریف کیجئے فال تو بات مت بولی اور ناد پڑھ کے چلے جائے یہ مت بولیے کہ صاحب ایسا کر دیجئے گا تو سیدھے جنت مل جائے گی اب ویسا کر دیجئے سے جنت چلے جائے گا نہیں نہیں جب بھی کسی شاعر کو بولا تم لوگ اسے کہو صرف نبی کی ناک پڑھنے نبی کی تعریف کی زیادہ کچھ نہیں بولنا ہے اب مجھے